آج بلدہ حمد شیطان عزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں بھائیوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب پیاری سے ہوں گے آج جو میں آپ کو ایک پری کا عمل بتانے جا رہی ہوں بہت لا جواب اور بہت پیارا عمل ہے جو لوگ پری کی خواہش رکھتے ہوں یا وہ چاہتے ہوں کہ پرستان کی جو پری ہوتی ہے یعنی جنات کی جو بیوی اس کو کیسے تسکیر کیا جاتا ہے یہ کیسے اس کو بلائی جاتا ہے اس کے بارے میں آج میں آپ کو یہ عمل بتاؤں گی سب سے پہلے پاک صاف ہونا لازم ہے نماز کا پڑھنا لازم ہے پرہیز جلالی جمالی کے کرنا بھی لازم ہے حسار کا طریقہ پرہیز کا طریقہ ہر چیز کے بارے میں آپ کو آخر میں ڈیٹیل سے سمجھایا جاتا ہے وہ شرائط سن کے عمل کو اتیار کریں عمل کرنے سے پہلے اجازت لینا ضروری ہے ہر عمل سے پہلے اجازت ضرور لیں تاکہ پتہ ہو کہ آپ نے اس سے پہلے کتنے عمل کی ہیں اور کس عمل میں آپ کو کامیابی نصیب ہوئی ہے یہ باتیں آپ کو بتانا بہت ضروری ہے ایک اور بات آپ کو بتاتی چاہتی ہوں خاص کر بہنوں کے لئے بہنوں کے لئے ایک چھوٹا سا پیغام ہے اگر آپ اپنے بارے میں جاننا چاہتے ہیں یہ کسی پریشانی میں یہ کسی دکھ میں تکلیف میں آپ کے ساتھ ہیں یا آپ کوئی پریشانی آپ کو لاہو ہے تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ہماری ڈسکرپشن میں ایمیل ہے اس پر بھی آپ رابطہ کر سکتے ہو ٹھیک ہے اور اپنے بارے میں آپ پوچھ سکتے ہو یا آپ کو کوئی مسئلہ ہے یا کوئی دکھ تکلیف کسی بھی قسم کا ہے یہ پریش بھی لیلہ آپ پوچھ سکتے ہو نمبر ایک اپنے حساب کے بارے میں اس تخارے کے بارے میں بھی آپ ہم سے جو ہے لائف پوچھ سکتے ہو لیکن جو مقصب کی بات ہے وہ آپ ایمیل پہ ہم سے شیئر کرو تاکہ ایمیل پہ آپ کو ڈیٹیل سے سمجھائے جائے نمبر تین ایک بات یاد رکھیں کہ لائف اپنے بارے میں کبھی نہ بتائیں خواتین پاس کر تو ایمیل پہ رابطہ کریں تاکہ جو بھی آپ نے حساب و کتاب لگوانا ہے تو وہ ایمیل پہ لگوائے جائے ٹھیک ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو تفصیل سے بتا دیا جائے گا اپنی اگر آپ نے کسی کے بارے میں پوچھنا ہے اس کا نام اور اس کی وادہ کا نام ہمیں سینڈ کیا کریں ٹھیک ہے اس کو کہاں سینڈ کرنا ہے ہمارے ایمیل کے اوپر پہلے ہم سے لائف بات کر سکتے ہیں اگر آپ استخارہ کروانا چاہتے ہیں تب بھی اور حساب یعنی کہ آپ نے اگر آپ نے مطلب کہ اگر آپ استخارہ کروائیں گی وہ الگ ہوگا اگر آپ حساب کتاب لگوانا چاہتے ہیں تو وہ الگ ہوگا تو ان دونوں میں سے آپ کوئی بھی کروانا چاہتے ہیں تو آپ ادھر ہمیں جنسہ ہے ہمارے چینل پر بتائیں گے اور باقی تفصیل میں جو بات ہے وہ آپ ہمیں کمر سپوکس میں جو ہے ہمیں بتائیں گی ٹھیک ہے نمبر ایک نمبر دو ایک بات چھوٹی سی میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنا نام اگر آپ نے اپنا حساب لگوانا ہے اپنا نام اپنی والدہ کا نام کسی کا لگوانا ہے اس کا نام اور اس کی والدہ کا نام لازمان آپ شیئر کیا کریں یا بتایا کریں تفصیل کے بعد نیچے لازمان دے دیا کریں تاکہ آپ کے بارے میں مکمل تفصیل ہم جان سکیں اگر آپ نے استخارہ کروانا ہے وہ بھی بتا رہا کریں اگر آپ نے اپنا حساب وغیرہ لگوانا ہے تو وہ بھی آپ بتا سکتے ہیں کیونکہ یہ آپ لوگوں کے لئے فیس بھی لیلہ ہے اس کے بارے میں ہم دوبارہ بعد آہستہ ایسا ویڈیو میں آپ کے ساتھ کرتے رہیں گے تسری رات پری کی عمل میں آپ نے جتنے بھی ہدایت آپ کے ساتھ شیئر کی گئی ہیں وہ آپ نے اختیار کر لینے ہیں نمبر ایک پرہیز زلال جمالی کا لازم ہونا ضروری ہے تین دن تک سورہ جن کو تین سو ایک مرتبہ آپ کو روزانہ پڑھیں گے شروع میں تین دن سورہ جن تین سو ایک مرتبہ روزانہ پڑھیں گے نمبر ایک نمبر دو اس کے بعد اگر آپ چاہیں تو روزہ بھی رکھ سکتے ہیں روزے دار جوتا ہے اس کی دعا جدی قبول ہوتی ہیں تو آپ روزہ رکھ کر دی عمل کر سکتے ہو ٹھیک ہے اور پھر تین دن وہ علیدہ کرتے ہیں پھر گیارہ دن تک پھر گیارہ دن تک تین ہزار ایک سو مرتبہ جو اسم میں آپ کو پڑھ کے سناؤں گی وہ آپ نے پڑھنا ہے تو ایک پری حاضر ہوگی گیارویں دن گیارویں دن ایک پری حاضر ہوگی جس وقت آپ آخری لفظ ادا کروگے ٹھیک ہے جو دنیا کے تمام ان عملیات آپ کو سکھائے گی اور جو بھی آپ علم سیکھنا چاہیں وہ علم آپ کو سکھائے گی ٹھیک ہے ایک بات یاد رکھیں حرام سے توبہ کریں حرام کام کرنے سے بھی توبہ کریں حرام علم سیکھنے سے بھی توبہ کریں آپ کو اسلامی جو علم بتائی جاتے ہیں جو اسلامی ہے جو ہر لحاظ سے پاک ہیں گندگی سے دور ہیں نہ سفلی ہیں اور نہ ہی حرام علم آپ کو سکھا جاتا ہے اب جو میں آپ کو عزائمت پڑھ کے سن ہوں گی وہ آپ وہ اور سے سن لیں یا زبر یا ہا زبر ہا یا لانزے یا لی یا ہا لی این زے یا ای یا ہا لی این تو ان پیش واتو نو زبر نا شین دو زر شین یا ہا لی این تو نا شین سکرین پر بھی چلا دیا گیا ہو آپ سکرین پر آسانی سے سن سکتے ہیں اور اس کو نوٹ کر سکتے ہیں بول کر اس لئے بتا رہیوں کی چھوٹا ہے اس لئے آپ کو سن جا رہی ہو آگے کے پڑھنا ہے آئین زبر تو ات لام زبر لا مین پیش وامو سا دوزر سین ات لا مو سین سوا دوزر سین اچھا ایک خود بات یاد رکھئے گا سکرین سے آپ کافی پینسل پر اتار لیجئے گا پڑھنا آپ نے جس طرح آپ کو میرے بتا ہے تین ہزار ایک سو مرتبہ بس اس جو عزائمت کو پڑھنا ہے تو پھر آخری گیارہ دن تک آپ جب پڑھتے ہو گئے پھر ایک پڑھی حاضر ہوگی پھر پڑھنا کب ہے عشاء کے بعد پڑھنا کب ہے عشاء کے بعد تحجب کے وقت بلکل سناٹا ہو بلکل روشنی تاکہ آپ کے دل کی آواز جو ہے آپ کو سنائی دیں ٹھیک ہے یہاں اتنی خموشی ہو نمبر ایک اور بلکل سناٹا حصار ضرور قائم کر لیجئے گا ہر عمل میں حصار لازم ہوتا ہے بہت سے لوگ جو ہیں وہ ہدایت کو تجھ بلکل بھی نہیں سنتے شرائط کو بلکل بھی نہیں سنتے اور کہتے رہے ہیں کہ آپ نے اس عمل میں حصار کا بتایا نہیں آپ نے اس عمل میں فلان چیز کا بتایا نہیں میں نے ہر ویڈیو کے ساتھ ہدایت پوسٹ کی ہے تک پھر آپ لوگ کیوں نہیں سنتے ہو پھر آپ کیوں کمرس پوکس میں بار بار یہ کہتے ہیں کہ یہ چیز نہیں کہی یہ چیز نہیں کہی ہر چیز تفصیل سے بتائی گئی ہے اگر آپ گھوڑ سے سنے گھوڑ کریں گے تو اسی کے لئے جاتے جاتے ہیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اور جاتے جاتے ایک پیغام ہے کہ میری والد صاحب کی تبدیت بہت زیادہ خراب ہے ان کے لئے دعا کیجئے گا کہ اللہ پاک ان کو صحت یا بھی عطا فرمائے دعا میں یاد رکھئے گا اللہ پاک آپ کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے لائک کریں شیئر کریں کمرس کریں موسیقی 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 موسیقی